بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح بخیر زندگی آج بہت ہی خوبصورت تحریر میری نظر سے گزری میرا دل کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو پوری توجہ کے ساتھ میری ڈیلی روٹین تو آپ دیکھتے ہی ہیں اس کے لیے تھانک فول ہوں آج آپ سنیئے کہ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں مگر تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی میراج ہے ذرا سنیئے اور اپنے دلوں کو عشق نبوی سے منور کریں ترکوں نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں امارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی سلطان کے حکم سے استمبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا یعنی ٹھہرایا گیا اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایک ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما رہا تھا وہ اس نئے آباد کیے ہوئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاقید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتہ اور بے مثال کر دے اسی اسنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہ سوار بنائے گی دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا پچیس سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتہ روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا یہ لگ بھگ پانچ سو لوگ تھے اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی نئے جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں تختیں حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان بھی بہم پہنچایا گیا یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو عدب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بارگاہ میں بے عدبی اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کی وجہ سے انہیں حکم تھا اگر کسی کٹے پتھر کو اپنی جگہ بٹھانے کے لیے چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو موٹے کپڑے کو پتھر پار تہ بتایا یعنی کئی بار فولڈ کر کے رکھیں پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ چوٹ لگائیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو اور اگر ترمیم کی ضرورت ہو تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جائے وہاں اسے کاٹ کر درست کیا جائے ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغل رہے حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گردو غبار اندر روزہ پاک میں نہ جائے اور ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روزہ پاک کے پر مٹی نہ گرے یہ کام پندرہ سال تک جاری رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے ایسی محبت ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی ترکوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کتنے عدب سے کی یہ قصہ میں نے آپ کو سنایا ساتھ ساتھ میری جو ڈیلی روٹین ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس موقع پہ میں آپ سے عشق مصطفیٰ کی خاطر یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اپنی زندگیوں میں درود پاک کی کسرت کیجئے تو ہم محبت سے سرشار دلوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ درود پاک پڑھیں اور میں خود بھی درود پاک پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَ وَيُسَلُّونَ عَالِ النَّبِي يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا جَزَلَّهُ اَنَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلِهِ وَأَصْحَبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ اور ویوورز اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھا ہے تو تہہے دل سے شکر گزار ہوں اور لوبیا بننے کی ریسپی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے اور فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کومنٹ باکس میں کیجئے گا کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا اور کیا میں اپنے کونٹینٹ کو اس طرح کے ایمان اف روز واقعات پر مبنی لاسکتی ہوں یا نہیں اور جی ہم اینڈ کریں گے اپنے اس خوبصورت سے ویلوگ کو آج آپ لوگوں کا تہہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اور سبی ویورز کو روز میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میں بہت بیزی ہوں اپنی نیجی زندگی میں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا نہ آنا کچھ دنوں کے لیے برداشت کیجئے آپ لوگوں کے ہائر ورگ کو میں بالکل اپریشیٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ویڈیوز کو ضرور دیکھوں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا یہ ساتھ دور تک رہے گا انشاءاللہ اور جی یہ میرا جو ہے کوکنگ پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اسے میں نے تھوڑا سا ڈھک دیا ہے اور یہ اس کی فائنل لکھ آپ دیکھئے کس قدر کریمی اس کا ٹیکسچئر بنتا ہے اور سپر ڈلیشیس ہوتا ہے بڑے بچے سب ہی بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ اس کی گریوی تھوڑی زیادہ یعنی اس کا لیکوڑ تھوڑا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم سرب کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ اس کی لکھ کیسی ہے اور ٹیسٹ تو سپر امیزنگ ٹیسٹ ہے اس کا اور ضرور اسے ایک بار ٹرائی کیجئے گا تو ہمارا یہاں تک ساتھ دینے کے لیے تہے دل سے مشکور بھی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کل آپ میری نیکسٹ ویڈیو کو ضرور ویزٹ کریں گے اپنی دعاوں میں رکھئے گا یاد ملیں گے ہم کل کے ویلوگ میں اٹ رائٹ 3 اے ایم ویری ارلی مورننگ فجر کی آزان کے وقت ٹیل دین اللہ حافظ اور دعاوں کی اپیل تو رہے گی اور یہ فائنل لکھ آپ لوگوں کی نام ہے ملیں گے کل بائی